دوزار انیس کے چناوی دنگل میں بیس سال پرانی ایک تصویر ان دنوں سرخیوں میں ہے کانگریس ادھیک جاہل گاندی اس تصویر کو دکھا دکھا کر ہر ریلی میں نریندر مودی سے سوال پوچھتے ہیں اس تصویر کو ہتھیار بنا کر راشتری سرکشاہ سراکار اجید ڈوبل پر نشانہ لگاتے ہیں تصویر افغانستان کے کاندہار کی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اس تصویر کا پورا سچ کیا ہے اور اس سوال کا جباب اگر کوئی ایک شخص دے سکتا ہے تو وہ ہیں خود اجید ڈوبل تو آج ہم آپ کو انہی کی زبانی سنانے جا رہے ہیں اس تصویر کی کہانی آج مسعود ازر پر راہل گاندی کے سوالوں کا جباب دیں گے خود اجید ڈوبل اجید ڈوبل سے سنیے کاندہار کانڈ کی پوری انسائیڈ سٹوری حوائی جہاز میں مسعود ازر کو ڈال کر اس کو پیسہ دے کر کاندہار پوچھایا اور نرینڈ موڈی جی آپ کے جو نیسے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈویسر ڈوبل جی وہ مسعود ازر کے ساتھ حوائی جہاز میں ایسکورٹ بن کر کاندہار گئے سال 1999 کی ہے یہ تصویر جس نے 20 سال پہلے ہندوستان کو بڑا زکن دیا اور اب اسی زکن کو 2019 چوناؤں سے ٹھیک پہلے کانگریس ادھیکش راہل گاندی نے کوریت دیا ایک سوال کے ساتھ کیا اینسے شریع اجید ڈوبل آتنکوادی مسعود ازر کو کاندھار لے جا کر ریحان ہی کرائے تھے کیا مودی جی نے پاک کی آئی ایس آئی کو پٹھانکورٹ آتنکوادی حملے کی جانچ کرنے نہیں بلایا آخر 2019 میں اس دن دلی سے قریب 1150 کلومیٹر دور آتنکی سنگٹن تالیبان کے قبضے والے افغانستان کے کاندھار ائرپورٹ پر 105 گھنٹے تک ٹین تو اور بارود کے بیچ اجید ڈوبل اور آتنکھیوں کے بیچ کیا بات 6814 ہائی جیک کانڈ میں 149 سندوستانیوں کی جان بچانے میں آجے دوبل کی بھونی کا کیا تھی آخر کیسے جمبو کی کوٹ بھلوال جیل سے آتنکی سرگنا مسعود ازر کاندھار تک پہنچا آج آپ کو آئی سی ایت ون فور کانڈ اور مسعود ازر کا سب سے سنسنی کھیت سچ پتا چلے گا جو اب تک نہ تو آپ نے کہیں سنا ہوگا اور نہ آج تک دیکھا ہوگا آخر مسعود ازر کو کیوں چھوڑنا پڑا تھا کیوں کانڈھار میں کمانڈو آپریشن نہیں ہو پایا کیا مسعود کی رہائی کو لے کر کوئی کنفیوزن ہے آج آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے ڈووبل آجید ڈوبل کی زبانی مسعود کی کہانی بات 20 سال پرانی ہے ہائی جیک مسافروں کو رہا کرنے کے لیے بھارت سرکار نے ایک ٹرائیسس مینجمنٹ گروپ بنایا جسے تک کالین کیبینٹ سیکریٹری پربات کمار ہیڈ کر رہے تھے لیکن آجید ڈوبل اس گروپ میں شامل نہیں تھے ڈوبل تب آئی بی میں سپیشل ڈریکٹر ہوا کرتے تھے لیکن ڈوبل کی پاس کشمیر میں کاؤنٹر ٹیروریجم سے لڑنے کا تضور بات تھا لہٰذا سرکار نے انہیں خاص طور پر بندکوں کو چھوڑانے کی ذمہ داری سوپی کندھار والا انسیڈنٹ تھا جو ہجیکنگ کا انسیڈنٹ تھا وہ ایک فورن ٹرائیٹری میں تھا ایک ایسی ٹرائیٹری میں تھا جس سرکار کے ساتھ میں ہمارے کوئی راجنی سمبند نہیں تھے اور وہ ایک ایسے لائن لوگ کنٹری تھا جس میں جانے کے لیے اگر ہمیں کوئی ہوا جاستے بھی لے جانا پڑتا ہو تو اس کنٹری کی ازازت چاہیئے تھی اور جو کہ ہمیں بہت مشکل سے مل رہی تھی جبکہ ہم نیگوشیشن کے لیے بھی گئے تو ہمارے جہاز کو جانے کی پاکستان ازازت نہیں تھی اس وقت عجید ڈوول افغانستان کے کندھار ائرپورٹ پر موجود تھے بندھک بنائے گئے ہندوستانیوں کے رہائی کے لیے نیگوشیشن کر رہے تھے تالیبان کی زمین پر تالیبان کے سنگینوں کے سائے میں آتنکھیوں اور بھارت کے کرائیسس منیجمنٹ گروپ کے بیچ باتشیت ہو رہی تھی آجید ڈوول کے سامنے کیسے حالات تھے یہ خود انہی سے سنیے وہاں پر ہمارا اوبجیکٹ اپنے پیسنجرز کو کیول کھالی کرانا نہیں تھا لڑنا کیول ان ہائیجیکرز کے ساتھ نہیں تھا جو اس کے اندر ہیں اس سے بڑی جو ان کا ٹوٹل سپورٹ تالیبان کی جو وہاں پر سرکار تھی ان کے ٹینکس ان کے مجاہد ان کے والنٹیرز جنہوں نے پورا کا پورا کندھار ائرپورٹ ڈھگا ہوا تھا وہاں پر انٹی ائرکرافٹ گنز اور ان کے ٹینکس وغیرہ چاروں طرف سے وہ تھے اگر ہمیں ان تک پہنچنا تھا اور اپنے پیسنجرز کو نکالنا تھا تو پہلے ان کو ان سے لڑنا پڑے گا اور اگر ان سے لڑنا پڑے گا تو یہ اتنے ہی نہیں ہوتی یہ پورے دیش کے اوپر ایک طرح کا آکرمن ہوتا اس آکرمن میں وجہ پانے کے بعد ہی اس ہوا جاج کو ریسکوی کیا جا سکتا تھا لیکن اس کیس میں سب سے پہلا اگر اس طرح کا انگیجمنٹ تھیورٹیکل میں بات کہہ رہا ہوں اس طرح کا اگر کوئی انگیجمنٹ شروع ہوتا تو سب سے پہلے کا اجورٹی وہ جہاز ہوتا تو پیسنجرز تو سارے ہی جاتے ہیں ڈوول کے مطابق بندھک سنکٹ کے دوران وہ آتنکیوں سے سختی سے نپٹنا چاہتے تھے لیکن بھارت سرکار کی مشکل وقت کی بڑھتی سوئی کے ساتھ بڑھنے لگی میڈیا کا دبا بندھک یاتریوں کے گھر والوں کا ویروت پردرشن اور ان سب کے بیچ ہائی جیکرز نے ہندوستان کی جیل میں قید اپنے چھتیس آتنکی ساتھیوں کی رہائی کے ساتھ ساتھ دو سو کروڑ روپے کی فیروتی کی دیماند رکھی تھی یہ وہ وقت تھا جب حالات بھارت کے ایک دم وپریت تھے کیونکہ کندھار ائرپورٹ پر کمانڈو آپریشن ممکن نہیں تھا تو دوسری طرف پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایسائیں بھارتی نیگوسییشن ٹیم کو دباؤ میں رکھنے کے لیے آتنکیوں تک چھوٹے سے چھوٹی جانکاری مہیا کرا رہی تھی زیادہ پرابلم کی بات یہ تھی کہ ایک ایک پیسنجر کے بارے میں ان کا ہمیشہ یہ رہتا تھا یہ تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو انہیں چھوڑنا ہی پڑے گا دیکھیں آپ کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے دیکھیں آپ کے کنٹری کے اندر میں آگ لگے ہوئی ہے دیکھیں بمبئی میں کیا ہو رہا ہے دلی میں کیا ہو رہا ہے پرامیسٹر کے گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے کیونکہ آئی ایسائی کے دوارہ ان کو ریگولرلی یہ فیڈبیک دیے جا رہے تھے کہ پریشر بن رہا ہے ہندوستان کی سرکار کے پر میں پریشر بن رہا ہے جنتہ پریشر ڈال رہی ہے میڈیا پریشر ڈال رہا ہے اس لئے تم لوگ ویٹ مت کرو اور تم کو کوئی خطرہ بھی نہیں اس لئے کسی بھی وہ اس نیگوشیشن کو چار مہنے چلا سکتے تھے اور ہمارے لئے وہ رمضان کے مہنے کے اندر میں جبکہ ریلیجن پیشن تھائی تھے ہر منٹ اور ہر سیکنڈ ان کی سیفٹی کے لئے ضروری تھا اور ہم لوگوں کے باقی آپشنز بھی زیادہ نہیں تھے کیونکہ اگر کوئی اس طرح کا آپریشن جسے ہم کہتے ہیں کہ کورسیب آپریشن وہ ہوتا اس کے لئے بھی تیاری میں تھوڑا سمیں لگتا ہے کچھ ہم کو مدد کی ضرورت ہوگی کس راستے سے آئیں گے کیسے آئیں گے پاکستان کے آنا سمبھو نہیں تھا ایران کے تھوڑ کچھ ہوگا کیسے ہوگا یہ زب باتیں بہت ساری کامپلکیشنز تھیں لیکن اس کے بابزود بھی ہم اس کو آپشن کو اکسرسائز کرتے لیکن وہاں پر یہ سمبھو نائے کافی کم ہوتی چلی گئی آئی ایس آئی کے ذریعے ساری جانکاری ہائی جیکرز تک پہنچ رہی تھی دوھل بتاتے ہیں کہ کندھار میں چل رہی نیگوشیزن کے دورہ آتنکی اس بات کا بہت خوبی فائدہ اٹھا رہی تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ بھارت اپنے ناظرکوں کی جان جوکھن میں ڈالنے کا خطرہ مول نہیں لے گا جہاں تک پیسے کی ڈیمانڈ تھی اس کے لئے ہم نے تھوڑا سا آگو کیا لیکن مینلی وہ ڈیمانڈ ان لوگوں نے ڈراب کر دی مولا عمر کے کہنے پر کیونکہ ان اس نے یہ کہا کہ انسلامی ہے اور اس لئے ہم یہ انسلامی کام آپ مت کریں دو ڈیمانڈ تھی ایک سجاد افغانی کی ڈیڈ باڈی کو ایک جن کرنی کی اور ایک دو سو ملین ڈالر کی یہ ڈیمانڈ انہوں نے تقریبا نیگوشیشن ہونے کے میں آپ کو یہ بتاؤں نیگوشیشن کا قریبا دیل دو دن تک کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی یہ ڈیمانڈ ہی کافی دنوں کے دیر کے بعد آئی اور کافی دیر تک تو نیگوشیشن اسی بات پر چلی کہ آپ اپنے ڈیمانڈ تو دیجئے انہوں نے شروع کیا تھا کاشمیر سے ٹروپس کو ہٹانے کا پولیٹیکل ڈیمانڈ کے طور پر تھی کہ آپ نے ہمارا ملک رہے رکھایا ہے یہ کا رکاب جو بھی باتیں ہوتی ہیں اسلام کے اس کے نام کے وغیرہ کے اوپر میں لیکن جب ان کو لاتے لاتے لکے تو جو ڈیمانڈ آئی تھی اس کے اندر میں تین ڈیمانڈ تھی چھتے سادنوں کے ریلیز کی لسٹ سجاد افغانی کی ڈیڈ باڈی کا اگزومیشن اور دو سو ملین ڈالر یہ دو ڈیمانڈ کچھ سمجھ کے بعد میں ان لوگوں نے مان لی اور انہوں نے یہ کہا ہم نے ہم سے کہا کہ یہ اسلامی کا ہے انسلامی کا ہے اس میں کیا سب ہے کون کون سی حدیث کی خلاف ہے کون کون سی اس میں اسلامی کلوز ہیں جو کہ اس کو وہ کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے ہیں اور ہم کو نہیں کرنا چاہیے تو وہ کر بانگے تو انڈیا ٹی وی پر اس وقت عجیر ڈوبل خود بتا رہے ہیں اس گھٹنا کے پوری تفصیل جسے لے کر آج بیس سال کے بعد راہل گاندھی مودی سرکار کو گھیرنے میں جھٹے ہیں آج بھلے ہی ڈوبل اپنے پد کی گریمہ کی وجہ سے کچھ نہ کہہ پا رہے ہوں لیکن کاندھار کانڈ کے بعد انہوں نے ہمارے کیامرے پر ان تمام حالات کا ذکر کیا تھا جن سے تب کی سرکار جوج رہی تھی سنیے کاندھار کی آگے کی کہانی کائیسس منیجمنٹ گروپ کا حصہ رہے عجیر ڈوبل سمجھ چکے تھے کہ تالیبان کی زمین پر ہائی جیکر کی شرطوں کو پوری طرح خارج کرتے ہوئے بندکوں کی رہائی مشکل ہے ایسے میں بیچ کا راستہ خوجا جانے لگا کسی بھی آپریشن کے سیچویشن کے اندر میں کسی بھی آپریشنل انگیجمنٹ میں آپ کا ایکزیکوٹیو ایکشن ان وہی ہوتا ہے جو کی ایویلیبل بکل پر میں سب سے ادھک ایفیکٹیو ہو سکتا ہے سب سے ادھک کاسٹ ایفیکٹیو ہو سکتا ہے سب سے زیادہ سکسس کے چانسز ہو اور سب سے جلدی سے جلدی سمجھ میں پورا کیا جا سکتا ہو یہاں پر افغانستان کو تالیبان کے رول سے ہٹانا سمبب نہیں تھا اور تالیبان کو کو ان سے ڈسنگیج کرنا سبب نہیں تھا اور آئی سائی تالیبان اور ہائی جیکر یہ تینوں انٹیٹیز ایک انٹیٹی تھی ہم ان کے ساتھ میں جوائنٹ لڑ رہے تھے وہاں پر ہم اس دوران میں ایک کوئی ایسی سٹیٹیجی کے بارے میں سوچ سکیں جس میں کہ تالیبان ان کو سپورٹ نہ کرے کیونکہ ازر مسعود کا اور جب وہ خوش کیمپ میں تھا اور وہی ٹریننگ بھی دیتا تھا اور ان کو ریلیجنس پریچنگ بھی دیتا تھا تب سے لے کر اسامہ بن لادن اور باقی سب لوگوں کے ساتھ میں بڑے گھنی سے سمبند رہے ہیں اس گروپ کے اس تنظیم کے ان کے ساتھ میں بہت گھنی سے سمبند رہے ہیں بندکوں کی رہائی کے لیے آجیٹ ڈوول کے دماغ میں جو آپشن موجود تھے وہ شیشے کی طرح صاف تھے یعنی ہندوستان کو پتا تھا کی کیا کرنا ہے ہمارے پاس میں دو آپشن تھے یا تو ہم ان کے بارے میں بھول جائیں اور اپنے جہاز کے بارے میں بھول جائیں اور اپنے پیسنجرز کے بارے میں بھول جائیں اپنے کنٹری کے اندر میں جو پبلک اوپینین کا گاؤنڈ سل تھا اس کے بارے میں بھول جائیں جو میڈیا کہہ رہا تھا جو پولٹیکل لیڈیشپ کے اوپر کمپرشن تھا اس کے بارے میں بھول جائیں نگوشیٹ نہیں کریں اور کیونکہ وہاں پر ہم اس کو ہائیجاک کو ویکٹ نہیں کر سکتے تو ہم اس کے بارے میں ایک اس کو سوچ لیں کہ یہ ایک نیشن ایک پرنسپل پوزیشن لے گا چاہے نقصان کچھ بھی ہو دوسرا یہ تھا کہ نہیں ہم اس چیز کو منیمائز کریں اور نیشن کے سامنے جتنہ بھی ہو سکتا ہے چاہے اس میں ڈسکرڈیٹ بھی ہو کہ ہم اپنے لاؤسز کو منیمائز کریں اگر ہم گینز کو میکسیمائز نہیں کر سکتے اس سیچویشن میں ہم ہماری یہ ضرور کوشش تھی اور پہلی کوشش ہی تھی اور ہمیں دو پرسنٹ چار پرسنٹ ای امید تھی کہ سمبھاونا ہے کندھار ائرپورٹ پر بندکوں کو آتنکھیوں کی قید سے چھوڑانے کے لیے بھارت کے پاس کمانڈو آپریشن کا وکلپ موجود تھا لیکن آجید ڈوپل کے مطابق بہت کوششوں کے بعد بھی تالیبان کسی بھی قیمت پر رازی نہیں ہوا ایسے میں آپریشن کرنے سے بات بگڑنے کا ڈر تھا ایک سمبھاونا تھی اگر ہمارے کو گراؤنڈ سپورٹ نہ بھی ملتا لیکن اگر گراؤنڈ سے اپوزیشن ملتا تو پھر یہ سمبھاو نہیں تھا یہ کہیں بھی سمبھاو نہیں ہے کہ اگر کسی ائرپورٹ کے اندر میں آپ کسی ہائیجیکڈ ائرکرافٹ کو نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں ہائیجیکن کو لیکن اگر گراؤنڈ سپورٹ جو وہاں کے ہیں وہ آپ کو اپوز کرنا شروع کرے وہ آپ کے اوپر اٹیک کرے تو پھر یہ کمانڈو ایکشن کوئی سمبھاونا اس کی نہیں تھی دو پرسنٹ چار پرسنٹ امید تھی کہ سمبھاونا ہے کہ تالیبان شاید یہ کہیں کہ ٹھیک آپ جو مرجی کرنا کریں اگر وہ ہمارے کو یہ عزازت دیتے تو ہم ضرور اس سطح میں تھے کہ ہم اپنے پیسنجرز کو سرکشت واپس لے آتے اور ہائیجیکرز کو ختم کرتے تھے وہاں پر ہائیجیکنگ میں کندھار کے اندر میں یہ کہ تالیبان نیوٹرل ہوتا اور اپنے آدمی ہمیں سپورٹ کے لیے نہیں دیتا لیکن ہمیں اس بات کی عزازت دیتا ہے کہ آپ آپ اپریشن کر سکتے ہیں اور تالیبان کے ساتھ نے جو سب سے زیادہ میرا جھگڑا ہوا تھا وہ اسی بات پر ہوا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے سپورٹ نہیں مانگ رہے ہیں لیکن جہاج ہمارا ہے پیسنجر ہمارے ہیں کرائیم ہماری کنٹری میں ہوا ہے ہم اپنے رسک اور کاسٹ کے اوپر میں اپنے لوگوں کو چھلانے کی کوشش کرنی کی آپ اس کو ہمیں عزازت دیتے کیونکہ یہ آپ کی تلیٹری ہے آپ کی تلیٹری پہ ہم تک نہیں کر سکتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم چاروں طرف سے گرے ہوئے تھے ہمیں جب وہ عزازت کسی بھی حالت پہ نہیں ملی تو پھر ہمارے کو ایک نیگوشیشن کے دوارہ جتنا بھی ہم اس کو منیمائز کر سکتے تھے ایک گیون ٹائم فریم کے اندر کیونکہ ہائیجیکنگ کے اندر گین کرتا ہے ٹائم جو نیگوشیٹنگ پارٹی ہوتی ہے جو کی گورنمنٹ کی پارٹی ہوتی ہے اور جلدی کرتا ہے پریشرائز ہوتا ہے ٹائم کے لیے جو ہائیجیکر ہوتا ہے جو بھی سنبھاونا ہوتی ہمارے ایکشن کرنے کی وہ تب ہی ہوتی جبکہ گراؤنڈ کے اندر میں یا تو ہم کو سپورٹ دینے کے لیے وہاں کی لوکل گورنمنٹ تیار ہوتی اور اگر سپورٹ نہیں کرتی تو کم سے کم کہتی کہ آپ جو چاہے کریں ہم ائرپورٹ چھوڑ کے جائے نہیں تالیبان کا یہ بالکل ایکسپریسٹ وہ تھا اور بار بار اس بات تو کر رہے تھے کہ ہم آپ کو اپنی لینڈ کے اوپر میں کچھ نہیں کرنے دیں گے ہم یہاں خون خرابہ نہیں ہونے دیں گے اس لیے ہم آپ یہ نہیں کر سکتے اور ہم کو یہ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ ہم اس کے لئے تیار ہیں بات چھیت کے دوران آتنگ کی اپنی شرطوں پر اڑے ہوئے تھے آجیٹ ڈوبل کے مطابق بھارت نیگوشی ایسن کے وقت کو بڑھانا چاہتا تھا تاکہ ہائی جیکرز کے خلاف کارروائی کے لیے زمین تیار کی جا سکے لیکن آتنگ کی جلد سے جلد اپنی شرطوں کو منوانے کے لیے دباؤ پڑھاتے جا رہے تھے کیونکہ انہیں ایکشن کا ڈر ستا رہا تھا ہائی جیکرز کو ایک تو ڈر ہوتا ہے کہ کسی وقت وہ آپریشن ہو سکتا ہے یہاں ان کو وہ ڈر نہیں تھا ہائی جیکرز فیٹیگڈ ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے سارے کھانے پینے کے اس کے راستے بند ہوتے ہیں وہ سو بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے یہاں پر اس کے اوپر سے سارے پریشر ختم ہو گئے تھے اس کو کھانا بھی مل رہا تھا وہ نیچے بھی آ سکتا تھا آرام بھی کر سکتا تھا اور ان کو مدد کرنے کے لئے پوری کی پوری وہاں پر تالیبان کی فوس تھی ہمارے اوپر میں پریشر تھا کیونکہ ہمارا میڈیا اور ہمارے کنٹریمنٹ ایک پریشر کر رہے تھے وہ پریشر کر رہے تھے کہ ہر گھنٹے لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ کتنی پروگریس ہوئی کیا ہم لوگوں نے حاصل کیا ایک نیا ملینیم ایک نیا وہ شروع ہونے جا رہا تھا اور ایک ڈیموکرٹی گورنمنٹ کے اوپر بھی ایک پریشر تھا کہ وہ ایک ایسے ملینیم میں نہ سٹارٹ ہو کہ جہاں پر ایک درگھٹنا کے ساتھ ایک اتنی بڑی ٹریجری کے ساتھ تو وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ تیس دسمبر تک ہو سکے تیسری بات جو کہ سب سے بڑا پریشر تھا کہ یہ بات پول روپ سے اسٹیابیش ہو چکی تھی جب بومبی کی ریٹ ہوئی کہ یہ ایک سویسائیڈ ایٹمٹ ہے اور ان لوگوں نے اپنے ساتھ میں جہاچ کے اندر میں اس کو برو اپ کرنے کا پورا ساتھن رکھا ہوا تھا تو یہ ڈر کی بینہ کچھ حاصل کیے ہوئے ہم اپنے سارے کے سارے پیسنجرز کو کھو بیٹھے اور جہاچ کو کا نقصان کر بیٹھے ہیں یہ سنبھاونا کسی بھی کچھان یہ لوگ اکسرسائز کر سکتے ہیں یہ کوئی بہت سیزنڈ یا لوجیکل لوگ نہیں ہیں یہ ہاف سمجھ لیجئے ایک ایمبیلنس مائنڈ کے لوگ ہیں ایک اسٹرہ کے لوگ ہیں جن کی منیستیتی اور جن کی منویگانکتہ کے بارے میں جو ان کے مان سکتا ہوتی ہے وہ ایک بڑی خطرناک مان سکتا ہوتی ہے اس لیے ہمارے لیے ہر سیکنڈ کیمتی تھا سب سے بڑی چنوٹی نیگوشیٹنگ ٹیم کے لیے یہی تھی کہ کسی بھی بندھک کو زرہ سا بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ڈوبل بتاتے ہیں کہ ایک سو پانچ گھنٹوں تک آتنکھیوں اور ٹرائسس منیٹمنٹ گروپ کے بیچ باتچیت کا دور چلتا رہا یہ بڑی کامیابی تھی کہ نیگوشیٹنگ شروع ہونے کے بعد کسی بھی آتری کو خرونچ تک نہیں آئے جس وقت گورنمنٹ اف انڈیا نے کندھار میں انگیج کیا آپ نے آپ کو جس وقت نیگوشیٹنگ ٹیم پہنچی اس کے بعد چھے دن تک وہاں پر رہی اسے چھے دن کے اندر میں ایک بھی پیسنجر کو ایک بھی انڈیا نیشنل کا نقصان نہیں ہوا کسی کو خرونچ بھی نہیں آئی جو کہ ہائی جیکنگ کے مشن کا سب سے بڑا اوبجیکٹیو تھا ان کی جان کو بچا کے رکھنا اور جب تک سرکار دوسری پالیسیز اور دوسرے نرنے کرتی ہے تب تک ان کو انگیج کر کے رکھنا کہ وہ ہمارے کو پریشرائز کرنے کے لیے یا کیونکہ وہ تو فیدائن موڈ میں تھے وہ تو بلو بھی کر سکتے تھے اور اب تو وہ ایسی جگہ پر تھے کہ جہاں پر وہ خود اتر چکے تھے مطلب اتر سکتے تھے آ رہے تھے جہاں سے باہر جا رہے تھے کہ وہ خود وہاں سے چلے جاتے اور دور سے ریموٹ سے اوپن اس جہاز کو بڑا دیتے تو ان کے اپنی جان کا بھی خطرہ نہیں تھا جبکہ وہ اپنی جان کے خطرے پر امریستر کے ائرپورٹ سے بھی انہوں نے جہاں پر وہ پون روپ سے سوئیم سرکشت تھے اور ہندوستان کے جہاز کو ختم کر سکتے تھے اور پیسنجرز کو ختم کر سکتے تھے اور باہر سے جو لوگ آئے تھے ان کو بھی ہسٹیج بنا سکتے تھے کیونکہ پوری کی پوری تالیبان کی فوج وہاں پر تھی ہمیں اس بات کی خوشی تھی کہ ہم نے جتنی دیر بھی نیگویشیشن کیا ہم نے اپنے کسی بھی پیسنجر کو چاہے اس کو مطلب اس کی فیزیکل ہیلتھ کا سوال ہو یا اس کے لئے کھانے کا یا ان کے دوارہ کوئی نقصان کیا جا اس کے پہلے انہوں نے کٹیال کا روپین کٹیال کا مرڈر کر دیا تھا لیکن نیگوشیشن میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنا تھرٹ یہ صد کرنے کے لیے کہ ریال ہے اور ایمنٹ ہے ادھک تار وہ دو چاہ دیڈ بوڈی تو ویسی ڈال دیتے کیونکہ اس سے ہم انٹیمیڈیٹی نہیں ہوتے پبلک پریشر کنٹری کے اندر میں دگنا ہو جاتا پولٹیکل پریشر اور دیادہ بڑھ جاتا لیکن ہم لوگوں نے کسی ایک سو پانچ گھنٹے ان کے ساتھ میں میں نے باتچیت کی ہے اور اس کی میں یہی کوشش کی کہ ہم ان کو ہمیشہ ایک ایسے منٹل سٹیٹ میں رکھیں کہ جہاں پر وہ کوئی وائلنس ایکسرسائز نہیں کریں اور باکہ نیرنے تو سرکار کا ہے آخرکار نیگوشی ایسن ٹیم سے ہوئی باتچیت کے بعد تین آتنکھیوں کے بدلے بندکوں کی رہائی پر ہائی جیکرز رازی ہو گئے 31 دسمبر کو سرکار اور اپران کرتاؤں کے بیچ سمجھاؤتے کے بعد کندھار ائرپورٹ پر بندکوں کو رہا کر دیا گیا یہ ڈراما اس وقت ختم ہوا جب سرکار بھارتی اجیلوں میں بند تین آتنکھیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تدکالین ویدیش منتری جسون سنگھ خود دین آتنکھیوں کو اپنے ساتھ کندھار لے گئے تھے چھوڑے گئے آتنکھیوں میں جیش محمد کا آقا مولانا مسود ازھر احمد زرگر اور شیخ احمد عمر سعید شامل تھے حالانکہ دوپل کی مانتے ہیں کہ ہائی جیکرز اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوتے اگر امریکہ سے وقت رہتے مدد ملی ہوتی امریکہ فرنٹ لائن سٹیٹ ہے امریکہ مین چیمپئن ہے فائٹ اگنس ٹیررزم اور ہم امریکہ کی ڈپلومیٹک سپورٹ نہیں لے سکے جبکہ ائرکرافٹ یو ای کے اندر اس کے اندر میں ایک ایسی ائرپورٹ کے اوپر میں لینڈڈ تھا جو کی ائر فورس کا بیس تھا اور امریکہ سے سپورٹڈ بیس تھا یعنی امریکن ائر بیس تھا یو ای ای ایتھارٹیز کے اندر میں اور روپین کٹیال کی باڈی وہی پر وہ ہوئی تھی تو وہاں پر جبکہ یہ پتہ لگ گیا تھا کہ یہ ٹیرریسٹ یہ ہائی جائے کر دیں اور ان کے انٹینشن بھی وائلنٹ ہیں کیونکہ انہوں نے ڈیڈ باڈی ڈالی اس ینگ مین کی بریو ینگ مین ہم اتنا ڈپلومیٹک پریشر نہیں بیلڈ کر پائے امریکہ کے اوپر میں کہ وہ جہاں کو وہاں سے نہ جانے تھی تو شاید اس میں کئی سارے فیکٹرز تھے شاید رائٹ لوگوں کو شاید کانٹیکٹ نہیں ہو پائے ہوں گے کرسمس کی چھوٹیاں تھی لوگ آبیلیبل نہیں تھے وہاں یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر میں چیزیں فریز ہو جاتی ہیں اور سمجھ بھی اتنا نہیں تھا شرف رات بر کا ٹائم تھا رات کو وہاں پہنچا ہے تو اتنا ٹائم تھا اور ہماری امبیسلر کو وہاں پر اندر نہیں جانے دیا انہوں نے ائر بیس کے اندر میں جبکہ امریکن امبیسلر وہاں پر تھا تو ہمارے کوئی سبق لینے کی بات ہے کہ شاید اگر اس طرح کی سیچوشنز آتی ہیں اور ایسی چیزوں کو پر ایک انٹرنیشنل پریشن اور انٹرنیشنل کوپریشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کندھار میں آنے کے بعد تو امریکنز بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ اس کے ائرپورٹ کی اوپر میں کندھار پہنچنے سے پہلے شاید ہمارے پاس میں کئی ایسی پوزیشنز تھی جہاں پر کہ ہم کچھ وہ کر سکتے ہیں تو یہ سارے سبق ہیں ہمارے لئے آجید ڈوبل کا یہ انٹرویو دو ہزار نو کا ہے تب ڈوبل نے آئی سی ایٹ ون فور کانٹ کا ایک ایک سچ بتایا تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس پورے حالات سے ہندوستان کو سبق لینا چاہیے تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو پوری سیکنس میں اگر آپ دیکھیں تو کئی سارے ہم کو سبق ہے جو سیکھنے کو ملتے ہیں قریباً چار پہتیس کے اوپر میں یہ بات پتہ لگ گئی تھی کہ جہاج ہائی جگ ہو چکا ہے یہ بھی پتہ لگ گیا تھا کہ جہاج کا مومنٹ ویسٹ ورڈ ہے اور ہمارے کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب بھی ویسٹ ورڈ مومنٹ رہا ہے تو امریت سار ایک ایمپورٹنٹ ائرپورٹ رہا ہے جہاں پر کہ ہم جہاں پر کہ وہ لینڈ ہو سکتا ہے جہاں پر اس کو لینڈ کیا دا سکتا ہے اس کے بیچ کے ساڑھے تین گھنٹے کے سمیے کی اندر میں ہم اپنے آپ کو پوزیشن نہیں کر سکے اپنے ٹروپس کو اپنے پرپریشنز کو اپنے ایکوپمنٹ کو کہ ہم امریت سر میں اس کے لئے تیار ہو سکے وہ ہم نہیں کر پائے شاید جو این ایس جی کا پلین تھا وہ بھی شاید ٹائم پر وہاں نہیں پہنچوایا اور ان لوگوں نے بھی جو وہاں پر تھے اور جو لوگ وہاں پہنچے بھی ان کو یہ نہیں معلوم تھا اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ 1999 میں اجید ڈوول کی بھومی کا کیا تھی یعنی اجید ڈوول نے کندھار کانڈ کا جو سچ بتایا اس سے صاف ہے کہ مصود ازر کو مہرا بنا کر کانگریس اجید ڈوول پر راجنی تکر رہی ہے اور اب 2019 کے بعد سنگران سے جوڑی آج کی ایک بڑی خبر کانگریس مہا سرچیف بننے کے بعد پہلی بار پرینکہ کانتھی نے ایک پبلک میٹنگ کو سمبودھت کیا گاندھی نگر میں کانگریس کی جن سمپرک ریلی میں پرینکہ نے 2019 کے چنانبوں کا ایجنڈا پولواما اور راشتر بات سے الگ کرنے کی کوشش کی تصویریں گاندھی نگر کی ہیں کانگریس کی جن سمپرک ریلی میں جیسے ہی پریانکہ بولنے آئیں بھیڑ نے اندرا اندرا کے نارے لگانے شروع کر دیئے تصویریں دیکھیں پریانکہ پہلے منچ پر بنے بائیں طرف والے پوڈیوم پر پہنچ گئیں لیکن آیوج کو نے انہیں بتایا کہ انہیں داہنی طرف بنے پوڈیوم سے لوگوں کو سمبودھت کرنا ہے داہنی طرف والی پوڈیوم پر آ کر جیسے پریانکہ کھڑی ہوئی ایک بار پھر بھیڑ سے آواز آئی پریانکہ کیا بولیں گی اس کا سب کو انتظار تھا انہوں نے اپنے پہلے بھاشن کی شروعات میری بہنوں اور بھائیوں سے کی اس کے بعد ایک ایک کر ان سارے مدوں پر بولا جس کا وعدہ دو ہزار چودہ میں موڈی سرکار نے ستہ میں آنے سے پہلے کیا تھا ہم آپ کے سامنے باری باری سے پریانکہ کی بڑی باتیں بتا رہے ہیں پہلی بار میں گجرات آئی ہوں اور پہلی بار سابر مرتی کے اس آشرم میں گئی جہاں سے مہاتمہ گاندھی جی نے اس دیش کی آزادی کا سنگھر شروع کیا تھا اور میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ وہاں ان پیڑوں کے نیچے بیٹھے ہوئے بھجن سنتے ہوئے میرے دل میں کیا بھاونا جاگی ایسے لگا کہ آنسو آنے والے ہیں کیونکہ میں نے ان دیش بھکتوں کے بارے میں سوچا جنہوں نے جیون سنگھرش کیا جنہوں نے اس دیش کے لیے اپنی جان دی سب کچھ تیاغ کر دیا جن کے بلیدانوں پر اس دیش کی نیو ڈالی ہے وہاں بیٹھے ہوئے مند میں یہ بات آئی کہ یہ دیش پریم سد بھاونا اور آپسی پیار کے آدھار پر بنا ہے آج جو کچھ دیش میں ہو رہا ہے اس سے دکھ ہوتا ہے آج جو کچھ دیش میں ہو رہا ہے اس سے دکھ ہوتا ہے اور آپ سب یہاں اتنی تعداد میں آئے ہیں میں دل سے آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اس سے بڑی کوئی دیش بھکتی نہیں ہے کہ آپ جاگ رک بنے آپ کی جاگ رکتا ایک ہتھیار ہے آپ کا ووٹ ایک ہتھیار ہے لیکن یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے کسی کو چوٹ نہیں پہنچانی کسی کا دکھ نہیں کرنا کسی کا نقصان نہیں پہنچانا یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کو مضبوط بنائے گا آپ کو بہت گہرائی سے سوچنا پڑے گا کہ یہ چناؤ کیا ہے اس میں آپ کیا چننے جا رہے ہیں آپ اپنا بھوش چننے جا رہے ہیں فضول کے مدے نہیں اٹھنے چاہیے جو مدے اٹھنے چاہیے وہ یہ ہونے چاہیے کہ آپ کے لئے سب سے محتوپون کیا ہے آپ آگے کیسے بڑھیں گے نوجوانوں کو روزگار کیسے ملے گا مہلائیں سرکشت کیسے محسوس کریں گی اپنے آپ کو آگے کیسے بڑھیں گی کسانوں کے لئے کیا کیا جائے گا یہ چناؤی مدے ہیں سوچ سمجھ کے اس بار آپ نرنے لیں جو آپ کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں ان سے پوچھئے جو دو کروڑ روزگار انہوں نے آپ کو جن کا انہوں نے آپ کو وچن دیا تھا وہ روزگار کہاں ہیں ان سے پوچھئے کہ جو پندرہ لاکھ آپ کے کھاتے میں آنے تھے وہ پندرہ لاکھ کہاں گئے میں سوچتی ہوں یہیں سے آواز اٹھنی چاہیے جو اپنی فطرت کی بات کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ انہیں بتائیے کہ اس دیش کی فطرت کیا ہے اس دیش کی فطرت ہے کہ ضررے ضررے میں سچائی ڈھونڈ کے نکالے گی اس دیش کی فطرت ہے کہ نفرت کی ہواوں کو پریم اور کرونا میں بدلے گی یہ آواز آپ یہاں سے اٹھائیے آپ ایک ایک جنہ جو یہاں بیٹھا ہے اس ذمہ داری کو سمجھئے آگے جیسے پریسی نے کہا آزادی کی لڑائی سے کوئی کم نہیں ہے ہماری سنستائیں نش کی جا رہی ہیں جہاں دیکھئے وہاں نفرت فیلائی جا رہی ہے اور ہمارے لیے آپ کے لیے اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم دیش کی حفاظت کریں ہم دیش کے لیے کام کریں اور دیش کے وکاس کے لیے آگے بڑھیں گاندھی نگر میں پریمکہ کا بھاشن بھلے چھوٹا تھا لیکن جس دھار کا انتظار تھا وہ شاید اس بار پورا نہیں ہوا پریمکہ نے اشاروں اشاروں میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ 2019 کے لیے مدد ان کے حساب سے کیا ہیں راج نیتی میں اینٹری کے بعد پہلی بار 11 فروری کو پریمکہ لکھنو میں ہوئے روڈ شو کے دوران لوگوں کے سامنے آئی تھی اس کے بعد قریب ایک مہینے سے وہ نہ تو اتر پردیش میں اور نہ دوسری جگہوں پر پارٹی کی ریلیوں میں کہیں دکھ رہی تھی قریب مہینے بھر بعد آج پریمکہ گاندھی نے موڈی کے گڑھ گجرات سے اپنی پبلک میٹنگ کا آگاز کیا بیرو رپورٹ راجستان کا پوکھرن ایک بار پھر سینہ کے ادم میں ساحس اور بے جوڑ کشمتہ کا قباب بنا ڈیارڈیو نے پوکھرن فارنگ ریج میں دیش کی مہی وکسٹ پناکہ میسائل کا پرکشن کیا پیرانکہ میسائل میں پہلی بار ایڈوانس نیوگیشن اور کنٹرول سسٹم لگایا گیا ہے ان کی مدد سے اب یہ اپنے لکش کو پہچان کر بلکل سٹھیک پرہار کرنے میں سکشم ہے ڈیارڈیو نے بتایا کہ پناکہ نے صحیح لکش پر پرہار کیا اور اپنے سبھی ٹیسٹ پر خریو تھے جب سے ہندوستان نے پاکستانی یو ایو کی دھجیاں اڑانا شروع کی ہیں تب سے پاکستان کا پورا سسٹم ہیلا ہوا ہے باکھلاٹ میں رہائیسی لاکھوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے شریگنگا نگر میں پاکستانی سینا کا ایک گولہ ایک گھر کی چھت کو پھارتا ہوا کمرے میں آکے رہا قریمت رہے کہ وہ زبین پر گرنے کے بعد پھٹا نہیں ورنہ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا وقت شام کے چار بجے دن سوم بار جگہ 3B گاؤں شریگنگا نگر بھارت پاکستان بارڈر پورے گاؤں کو آرمی کے جوانوں نے چاروں طرف سے سیل کر دیا ہے کسی کو اس جگہ پر جانے کی اجازت نہیں ہے تب ہی ایک سوڑ دار دھماکہ ہوتا ہے اچانک کھیتوں کے بیچ و بیچ کالے دھویں کا گبار اٹھتا ہے اس ویڈیو کو پھر سے دیکھئے صرف پانچ سکنڈ میں پاکستان سے آئے گولے کے چیتھڑے اڑ گئے ایک دو تین چار اور یہ پانچ ہندوستان کی سینہ بارڈر سیکیورٹی فورس اور راجستان پولیس کی بوم ڈسپوزبل سکوارڈ یونٹ نے ابھی ابھی ایک پاکستانی گولے کو ڈیفیوز کیا ہے گنیمت رہی کہ پاکستان کی طرف سے گرا یہ بارود ہندوستان کی دھرتی پر آ کر ہی دم توڑ گیا گام والوں نے آرمی اور راجستان پولیس کو خبر کی پاکستانی گولے میں کچھ جان بچی تھی لہٰذا اس بوم ڈسپوزل ٹیم نے اسے بیدم کر دیا تصویریں پاکستان کی گستاکھی کا زندہ ثبوت ہے جو دو دن پہلے ٹری بی گاؤں کے وریام سنگھ کے گھر کی چھت کو پھاڑ کر کمرے میں آگے رہا تھا یہ گولہ زمین پر آ کر پھٹا نہیں ورنہ نتیجہ خطرناک ہو سکتا تھا ٹری بی گاؤں میں دن میں تو سب ٹھیک رہتا ہے لیکن سورجڑھتے ہیں پورا علاقہ جنگ کا میدان بن جاتا ہے آسمان میں لال لال لائٹ نوما بم چلتے ہیں اور گاؤں والوں کی جان اٹکی ہوتی ہے ہم تو سمان کھڑے تھے تو وہ لال لال جو بوپر کو چلتے ہیں تو جیسے اسطباجی چلتی تو وہ نکالتی ہے وہ ایسے ہی چلتے تھے وریام سنگھ کے گھر کا یہ وہی کمرہ ہے جہاں دو دن پہلے چھت کو پھاڑتا ہوا ایک گولہ گھر کے اندر گرا تھا اور سپرنٹر چاروں طرف پھل گئے تھے یہ تھری بی گاؤں میں وریام سنگھ کا گھر ہے یہاں پر اپنے پریوار کے وہ ساتھ تھے اور اسی بیچ یوے بی کو ہٹ کرتے ہوئے لگاتار گولی باری کی جا رہی تھی ٹھیک اس جگہ پر جا کر جہاں پر اس سمیں پورا یہ چھے دھرکا ہے یہاں پر ایک ایمنیشن گیڑا اور گرنے کے بعد اس کا سپلنٹر چاروں طرف فیلہ یہاں پر آس پاس سبھی لوگ اس سمیں موجود تھے اور پریشان ہوئے گھبرائے لیکن حوصلہ اور بلنگی اتنی کی بھارتی سینہ کے اور بی ایس ایف کے ساتھ ہی ڈٹ کر کھڑے ہیں وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہر ایک ناپاک حرکت کو انہیں پوری طرح سے دھست کرنا ہے وریام سنگھ دوسرے کمرے میں بیٹھ کر پریوار کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اسی وقت اچانک دھماکہ گوا کوئی پونے آٹ کے قریب کٹین تھا ہی تو ہم یہاں ہی گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور بچے کھانے کی تیاری کرتے تھے تو اسی ٹیم میرا بڑا لڑکا تھا یا ایک دم دھماکہ ہوا تو ہمارے پاس تاور ہے ہم نے زوچہ بھی تاور میں کوئی گھٹلا ہوگی ہم باک کے باہر کے تو یہ ہمارے کمرے میں دھواں دھواں تھا دیکھا تو پھر بھی میں نے یہ سوچا کہ ہمارا میٹر پھٹ گیا میٹر کو آگ لائے گی جب اسے دیکھا یہ گیٹ بند تھا ہمارا گیٹ کھول کے دیکھا جب تو یہاں پورا دھواں برا ہوا تھا یہ کچھرا کچھرا کھنڈا ہوا تھا سارا اس کا چھت کا تو پھر بعد میں ہمیں ادھر سے لیٹے بھی آ رہی تھی پاکستان کی اور سے لیٹے جگ رہی تھی وہ تو ہم دیکھ ہی رہے تھے پہلے یہ نہیں ہمیں پتا یہ بم ہے یا کیا ہے نماکے کے بعد بھاگتے ہوئے وہ اس کمرے تک گئے جہاں سے آواز آئی تھی جب دیکھا تو پورا کمرہ دھوئے سے بھرا ہوا تھا ہاں دھواں نکلا کھڑکا بہت جوڑ سے ہوا جی بہت جوڑ سے ایک دم تمہاکہ ہوا ہم ساپ گمرا آ گئے گمرا کے باہر آئے تب ہی ہمیں پتا چلا کہ ہمارے گھر میں ہی بم گرا ہے وریام سنگھ نے دیکھا گھر کی چھٹ میں چھید ہوا ہے اور نیچے ایک بم گرا ہے ترند گھر سے سب کو نکالا اور گاؤں کے سرپنچ کو فون کیا جب یہاں نیچے ہم لڑکا آیا نا تو ایک دم تمہاکہ ہوا تو بعد میں ہم نے گیٹ کھولا جو جو وہ تھا بھوگان لیارے بم ہے کیا ہے وہ تو وہ یہاں پڑا تھا اس جگہ یہ لڑکا کھڑا ہے نا یہاں یہ کترا پڑا ہے یہاں ہی پڑا تھا تو میں نے ہمارے پانچ صاحب کو سرپنچ صاحب کو فون کیا اس کے بعد میں سرپنچ صاحب نے پانچ صاحب نے فون کیا وہاں ہمارے پلس تھانے میں تو وہاں سے پھر اتھکاری آگے تو گھنٹے گھنٹے بعد آرمی والے بھی آگے پھر اس کے بعد میں انہوں نے یہ گیٹ لگا دیا گیٹ لگا کے سب لوگوں کو بار کر جس کے بعد بوم سکوار ٹیم اور آرمی کے لوگوں نے آ کر گھر کو قبضے میں لیا اور بم کو گاؤں سے دور لے گئے یہ ورین سنگھ کا گھر ہے جہاں پر دو دن پہلے ایک سیدھا ایمنیشن آیا اور اس دیوار کو چیرتے ہوئے سیدھا نیچے کی طرف گرا وہ سمیں گھر میں سبھی لوگ موجود تھے لیکن باہر کے کمرے میں تھے پھر اس کے بعد آرمی کی بوم ڈسپوزیبل سکوارڈ اور ساتھ میں راجستان پولیس کے اس تمام لوگ یہاں پر آئے انہوں نے کنٹرولڈ ایکسپوزن کے ساتھ اس کو پوری طرح سے ڈیفیوز کیا سر یہاں پر ہمارے گھر میں رات کے ساڑھے بارہ تقریباً ایک بجے کے قریب ملیٹری والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا تاکہ لوگوں میں زیادہ پینک نہ ہو اور پوٹ پر نو مجھے گئے تھے ہاں جی اور اس کے بعد پھر وہ مطلب اوپن ایریا میں اسے لے آئے اور رات کو انہوں نے یہی رکھا باوم سکوڈ کا ویٹ کرتے ہوئے اور صبح باوم سکوڈ آئی ہے اور اس نے اسے ایلیمنیٹ کیا ہے کہاں پر ڈیسپوزر آف کیا ہے بلکل وہاں اس جگہ پہ کھلے ایریے کے اندر انہوں نے اسے ایلیمنیٹ کیا اور پورا یہاں پر مطلب دور دور تک ان کو بین کر دیا گیا تھا کہ یہاں پر سیویلینز کو نہیں آنا ہے موسیقی